بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم ناظرین نئے سال کا آغاز ہے سلامی اعتبار سے بھی تھال شروع ہوتا ہے اگرے حساب سے بھی تھال شروع ہوتا ہے لیکن شمسی ہو یا قمری ہو سال دونوں اللہ کے ہیں وشمت ہو القمر بحس بات اللہ نے فرمایا ہم نے سورج چاند دونوں کو تمہاری حساب کتاب کیلئے بنایا کچھ عبادات ہم سورج کی مطابق کرتے ہیں کچھ عبادات ہم چاند کی حساب سے کرتے ہیں نوازے ہم سورج کی حساب سے پڑھتے ہیں تو روز چاند کی حساب سے رکھتے ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں پہران سال کے سال نو کے حوالے تھے ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علی نے دو چار باتیں ساتھ کریں مجھے اچھی لگی پیارے لگی میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ ان کو شیئر کروں ہر انسان کو عام طور پر چار حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں کبھی خوشی آتی ہے کبھی پریشانی آتی ہے اور ایک حالت جو ہے مادی کے ہے اور ایک حالت مستقبل کے ہے جو آنے والا جو دمانہ کہلاتے ہیں یہ چار حالتیں عام طور پر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی خوشی آئے کسی قسم کی کسی بھی وقت اور دن میں آتی رہتی ہیں اللہ کی نعمتیں بے شمار خوشیاں بے شمار راہتیں بے شمار اڑتے بیٹھتے چلتے بھرتے ہر وقت اللہ کی نعمتیں تو ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر آدھا کر اور خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی نقصان ہو جائے تو فرم کہہ دے انہا لیلہ و انہا لیہ راجیو اور تیسری چیز کہ انسان ہے زندگی میں اس کے دو حصے ہوتے ہیں یا مادی ہے یا مستقبل ہے حال تو وہ ایک لمحہ ہے ایک لمحہ کے بعد وہ مادی ہے ایک لمحہ آنا والا مستقبل ہے اگر مادی ہے مادی کے حوالے سے اگر گودان خاصتہ زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی کوئی کوئی تاہی ہوئی کوئی اللہ کے نافرمانیاں ہوئی تو ان کو سوچ کر اللہ کی حضور فوراں کہتے استغفراللہ 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 اور ایک مستقبل ہے اس کی حوالے سے انسان کو عام طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دندگی بھر مجھے میری اولاد کو ہر ایک کو خوشیہ دے مسئلتوں سے پریشانیوں سے بچائے تو اس کے لیے دعا کا احتمال اور دعا کیا ہے چھوٹی سی دعا آف صلی اللہ کی بتائی ہوئی اللہ میں تمام فتنوں سے آسمانی فتنے ہیں دمینی فتنے ہیں حاصات ہیں آفات ہیں بلیات ہیں تل تلے ہیں سہلاف ہیں کیا کیا کن کن شکلوں میں یا اللہ ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ظاہری ہیں باطنی ہیں نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے ہیں سب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں یہ بڑی پیاری چار باتیں ہیں جو ہر ڈاٹ سامنے فرمائیے فیدہ کیا ہونا ہے فیدہ یہ ہونا ہے کہ جب آپ اللہ کی عطاہ نعمتوں پر کریں گے شکر تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس پر آپ نے شکر کی وہ نعمت آپ کے حق میں محفوظ ہوگی وہ نعمت کبھی دائی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس نعمت پر آپ شکر عطا کریں گے اللہ و نعمتوں کو مزید پڑھائیں گے والا انشاء کرتو لا دید انکو اور اگر پریشانی آئی تو انہا اللہ انہا لی راجع کہنے سے جب انسان کے اندر ایک عبدیت پیدا ہو جاتی ہے ایک آجدی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور خاص طور پر اس پر سبر کرنا چاہیے اور سبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا انہا یو فتحابیرون اجرہن پر غیر یہ سا مشکل پریشانی آئی آپ نے سبر کیا اللہ نے فرماتے ہیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن حساب کتاب میں حساب کتاب سے لیکن سبر کا عجر انہا یو فتحابیرون اجرہن پر غیر حساب پر غیر حساب کتاب کے ادا کروں گا اور تیسری چیز جب ہم ماضی کی غلطیوں یاد کر کے استغفراللہ کہتے ہیں تو ماضی حساب ہو جاتا ہے اور جب مستقبل کے حوالے سے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے کتنی پیاری بات ہے مثال نو ہے سب ساتھی اس کا اعتمام کریں اللہ کا شکر عطا کریں جب بھی نعمت ہو اللہ اللہ ملک الحمد والا کا شکر یا الحمدللہ و شکر اللہ مشکلہ ہے استغفراللہ ماضی کو یاد کر کے استغفراللہ مولا میرے ماضی کو جتنی بھی خطائیں کوتائیں مجھے محفوظ کر دیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے اللہ سیجئے تو اللہ 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 مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق طاف اللہ آمین وآخر داوانا الحمدللہ و بلان